ہوئی 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 موسم چیک کریں اللہ حافظ آج آپ حساب لگا لیں کہ بیس میں روزے کے بعد اکیس ماہ روزہ اس سے پہلے بھی بارش آتی رہی لیکن اکیس میں روزے کے بعد لگا تار بارش آ رہی ہے کبھی افتاری ٹائم آ جاتی ہے کبھی افتاری ٹائم آ جاتی ہے کبھی بادل ہو جاتے ہیں کچھ زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے دس دنوں میں صرف دو یا تین دن دھوپ نکلی ہوگی وہ بھی آدھا سے پونہ گھنٹا ہوں اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ اکیس میں روزے کے بعد یا اکیس میں روزے والے دن بھی دھوپ نکلی ہو پتہ نہیں اللہ تعالی اللہ تعالی سعودیہ پہ اتنا مہربان اتنا مہربان پاکستان پہ نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیوں خیر برحال ابھی تھوڑی تھوڑی سی بارش شروع ہو چکی ہے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہلکی الکی سی بارش آ رہی ہے پندرہ منٹ سے اور ابھی بادل گرج رہے ہو سکتا ہے کہ افتاری کے بعد زیادہ بارش آ جائے کیونکہ پچھلے دو تین دنوں سے لگا تار افتاری کے بعد فوری بارش آ جاتی ہے افتاری کے بعد انے وہاں جساں بھولتے ہیں وہ بارش آ جاتی ہے سڑکوں پہ پانی کھڑا ہو جائے اس طرح اس طرح سے بارش آ جاتی ہے اور باقی جو ٹائم ہے ایکیس میں آج تقریباً اٹھائیس ماہ روز ہے آٹھ دن ہو گئے ہیں سہری کے بعد آتی ہے بارش سہری سے پہلے یا سہری کے بعد اور اس کے بعد جیسے ہی افتاری ہوتی ہے بارش آنا شروع ہو جاتی ہے اور پورا دن یقین جانے آٹھ دن میں نے نہیں دیکھا کہ ایک سے دو گھنٹے سے زیادہ سورج نکلا ہو اتنی تپش نہیں ہو اتنی تپش ہو سورج کی بادل آ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑی تھوڑی سی بارش شروع ہو چکی ہے سہیئے تھوڑی تھوڑی سی بارش آ رہی ہے ابھی ہلکی ہلکی سی ہے جیسے میرے خیال سے افتاری ہوگی بارش تیز ہو جائے گی فل بادل شدید قسم کے آ چکے ہیں سورج اور میں ابھی چکل لگا رہا ہوں پارک میں آیا ہوں کیونکہ بھائی شام کو جاتے ہیں کام پہ اور پورا دن پھر سو سو کے سو سو کے بور ہو جاتے ہیں گھر میں بیک بیٹھ کے اس لئے یہ پارک شارک میں چکل لگا رہا ہوں گھر کے نزدیک ہمارا بڑا اچھے والا محول بنا ہوئے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ کافی عوام بیٹھے ہیں جو انجوائی کر یہ بیٹھ کے اور جیسے افطاری کا ٹائم ہو جائے گا یہ عوام چلے جائے گی اپنے گھر واپس افطاری کے بعد پھر ہو سکتا ہے نماز پہ چلے جائے گی کام پہ چلے جائے لیکن اکثر لوگ کام پہ نہیں جا رہے بجائے یہ کہ کام تھوڑا سا کام ہے جس کی وجہ سے عوام گھر رہنا ہی پسند کر رہی ہے لیکن سننے میں آیا ہے کہ جیسے عید گزرے گی کچھ کام شروع ہوں گے کیونکہ اکثر ٹھیکے دار جو ہے وہ کام بند کر دیتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ رمضان میں ٹائم ہوتا ہے کم ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے چھے گھنٹے وہ چھے گھنٹے بھی بلکے زیادہ بتا رہا ہوں آنے جانے بھی ٹائم کچھ کنزیوم ہو جاتا ہے چھے گھنٹے چلے آپ ساڑھے پانچ گھنٹے میکسیوم لگا لے اس لئے آدھے ٹھیکے دار کام بند کر کے بیٹھ جانتے ہیں کمپنیوں کو کام زیادہ چلتے ہیں اور جن کو بہت زیادہ امرجنسیوں کام کے پھر وہ کام کروا لیتے ہیں تو سننے میں یہ آیا ہے کہ عید کے بعد کافی ساری پیلڈنگیں شروع ہونے ہیں جو سعودیوں کے بلے ہیں وہ شروع ہونے ہیں اور اس کے بعد کافی سارا کام کھل جانا ہے یعنی کہ عوام کی جو اس وقت حالت ہے اس لیول کی حالت ہے تو عید کے بعد اس لیول بھی ہو جائے گی یعنی باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا کیونکہ سارے بندے کام کرنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور بھائی جان ٹھیک افتاری کے بعد میں آپ کو حال بتاؤں گا اگر بارش ہوئی تو سڑکوں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے صرف آدھا گھنڈہ بارش آ جائے تو یہی صحابہ دیکھ لیں تو یہی تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو اور موسم کی اپ ڈیٹ آٹھ دنوں کے کہ کیسا سسٹم اور کیسا موسم چل رہا ہے صحابہ ریڈیو میں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ